اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنانے جا رہی ہوں چکنٹک کا پیزا جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس پیزے کا ٹیسٹ بلکل بزار کے پیزے جیسا ہے اس لئے آپ اس ریسپی کو پورا دیکھیں چلے اب اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پیزے کی ہم دو تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے ون ٹی سپون ایسٹ ہے ون ٹی بر سپون پورا ملک ہے ون ٹی بر سپون چینی ہے ٹو ٹی بر سپون آئل ہے ون ٹی سپون نمک ہے اور ہاپ کپ ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے پیزے کے لئے جو ہم چکنٹ تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے تین سو گرام چکن لیا ہے ون ٹی بر سپون تکا مسال ہے ون ٹی سپون نمک ہے ٹو ٹی بر سپون دہی ہے ون ٹی بر سپون لیمن جوس ہے ہم نے موزریلا چیز اور چیز لی ہے جتنی آپ پسند کرتے ہیں اتنی آپ لے سکتے ہیں یہ ہاف کپ پیزا سوس ہے یہ ہومیڈ ہے اس کی بھی جلدی ہم آپ کو ریسپی دیں گے یہ زیتون ہے بلیک اور گرین کلر کے اور یہ ون ٹی سپون اوریگانو ہے اور یہ ایک شملا مرچ ہے ایک درمیانہ پیاز ہے اور ایک ٹماتر ہے جس کو میں نے لمبائی میں بری کاٹ لیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم چکن کو مرینیٹ کرتے ہیں اس پہ ہم یہ دہی ڈال لیں گے یہ تکہ مسال ہے یہ نمک ہے یہ لیمن جوس ہے اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے یہ مرینیٹ ہو گیا اب اس کو ہم دس پندہ مین کے لیے رکھ دیں گے پھر اس کو فرائی کرتے ہیں یہ ہم نے اس میں ون ٹی بل سپون آئل ڈالا تھا اور ہم نے اس میں چکن ڈال دیا اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں اس کو بھائٹ ہونے تک ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے یہ چکن ہمارا بھون چکا ہے اس کو ہم اب ڈک دیں گے دس مین کے لیے تاکہ یہ گل جائیں یہ چکن ہمارا گل گیا ہوئے اور اس میں تھوڑا سا پانی ہم آنچ تیز کر کے اس کو بھون لیتے ہیں چکن ہمارا بھون چکا ہوا ہے اس میں ہم یہ شملا میں اور یہ پیار ڈال دیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں لائک کریں اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلے میدہ ڈالیں گے یہ ہیسٹ ہے نمک پوڑر میرک اور یہ چینی ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گوندیں گے اس کو ہم ہم اس میں یہ آئیڈ بھی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا آئیڈ ہم بچا لیں گے موسیقی موسیقی ہم کفر کریں موسیقی 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 ٹھیک یہ چینی کے لئے آپ کو ہم کور کر کے تقریباً دو گھنٹے گرم جگہ پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہماری دو کتنی رائس ہو گیا ہم ہاتھوں کو وائل لگائیں گے یہ پیزا پہنے ہمارے ہیں اس کو ہمارکا سائٹ لگا رہی ہے یہ ہم کوشش کریں کہ اس کو ہاتھوں سے سیٹ کریں یہ ہمارا لاج پیزا بن رہا ہے یہ ڈیڑھ کپ سے لاج پیزا بن جاتا ہے بہت روٹی نہیں اس کی موٹی رکھنی اب یہ کانٹے سے اس پینچان لگا لیں اس پینچان لگا لیں اس پینچان لگا لیں اس پینچان لگا لیں یہ چیز کرچ کر لی تھی اب اس میں ڈالیں اب یہ چکتاں نوار شملا میں پیازم نے پرائی کیا تھا یہ طور چ کچھیں ہمارچہ کچھیں eliminated کمی بن کریں چیز ڈاگی اب یہ بلیک جو جاتون یہ بلیک جاتون اور یہ گرین یہ اوری گانو ہم اسے بیک ہونے کے لئے رکھیں یہ ہم اس کو بیک ہونے کے لئے رکھیں یہ ہم اس کو بیک ہونے کے لئے رکھیں اس کو ہم آدھا گھنٹا بیک کریں یہ ہمارا پیزا تیار ہے اب ہم اس کے سلائس کر لیں یہ دیکھیں کتنا چیزی ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے یہ میں نے سادیا کی فرمائش تھی اس پہ میں نے بنایا یہ امید ہے اسے اچھا لگے گا اور وہ ضرور ٹرائی کرے گی اب اگلی رسپی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ درشپ من اند please مح بی مح بی